بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی یہ جو نیوز ہے پریس ریلیز ہے کل کی ہے یہ پریس ریلیز آلہ سالمی تعلیمی بورڈ کراچی نے نجی و سرکاری تعلیمی اداروں کے انٹرمیڈیئٹ حصہ اول سائنس کامرس آرٹس ہوم اکنومکس گروپس اور ڈپلومہ ان فیزیکل ایڈوکیشن میڈیکل ٹیکنولوجی کے سلانہ امتیانات برائے دوہزار تئیس میں شرکت کے خواہش مند اور اہل امیدواروں کے لیے انرولمنٹ فارم جمع کروانے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے گورنمنٹ کالیجوں اور ہائٹس کنٹی سکولوں کے طلبہ اپنے انرولمنٹ فارم بروز پیڑ دو جنوری دوہزار تئیس سے بروز منگل چوبیس جنوری دوہزار تئیس تک اپنے تعلیمی داروں میں جمع کرا سکتے ہیں انرولمنٹ فارم پر کرنے کے لیے تعلیمی داروں اور طلبہ آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی ویب سائٹ پر آن لائن انرولمنٹ سسٹم کے تحت ویب پورٹل پر جا کر اسے پر کر سکتے ہیں جبکہ کالیجوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یہ فارم تیس جنوری دوہزار تئیس سے دو فروری دوہزار تئیس تک انرولمنٹ سیکشن کمرہ نمبر ترپن سے ضروری تصدیق کے بعد ایکاؤنٹ سیکشن کمرہ نمبر چار میں جمع کروا دیں یاد رہے کہ روان سال بھی محترم وزیلہ سنگھ کی ادایت کے مطابق تمام گورنمنٹ کالیجز اور ہائر سکینڈی سکولوں کے طلبہ کی انرولمنٹ فیس ماف کر دی گئی ہے لہذا گورنمنٹ تعلیمی داروں کے طلبہ بغیر کسی فیس کے انرولمنٹ فارمز اپنے کالیجوں اور ہائر سکینڈی سکولوں میں جمع کروا سکتے ہیں اسی طرح پرائیویٹ کالیج اور ہائر سکینڈی سکول کے انٹرمیڈیئٹ حصہ بلکہ سلانہ امتحنات برائے دوہزار تئیس میں شرکت کے خواہش مند اور اہل امیدوار اپنے انرولمنٹ فارم موبلک سولہ سو روپے فیس کے ساتھ آلہ سانوی تعلیمی بورٹ کراچی کی ویب سائٹ پر آن لائن انرولمنٹ سسٹم کے تحت ویب پورٹر پر جا کر اسے پور کر کے دو جنوری دوہزار تئیس سے بروز منگل چوبیس جنوری دوہزار تئیس تک اپنے تعلیمی اداروں میں جمع کر آ سکتے ہیں جبکہ تعلیمی ادارے اپنے انرولمنٹ فارم سے انرولمنٹ سیکشن کمرہ نمبر ففٹی تری سے ضروری تصدیق کے بعد بما فیسوں کے پی آرڈرز 26 جنوری دوہزار تئیس سے 27 جنوری دوہزار تئیس کو ایکاؤنٹ سیکشن کمرہ نمبر چار میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے اچھا جی یہ فسٹیئر کی بات کی جاری ہے جس طرح نائن کلاس کے انرولمنٹ گئے جا چکے ہیں کافی گرسا ہو گیا اب جو ہے فسٹیئر کے انرولمنٹ فارمز ہیں اور ایک نئی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب جو بھی مطلب فسٹیئر سیکنڈئر میں ہو گیا ہو سکتا ہے نیکس یئر نائن میٹرک میں بھی ہو جائے کہ آپ نے کوئی بھی فارم یا ریجسٹریشن کروانے کے لیے بورڈ آفیس نہیں جانا بلکہ آن لائن آپ کروا سکتے ہیں تو یہ سسٹم آ گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہے ان کو بورڈ آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ فارم فل کر کے ٹی سی ایس کے ہاتھ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں ٹی سی ایس جو ہے وہ پہنچا دے گا وہاں تک آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی نیوز آ چکی ہیں اور جو ظاہرے کالیجز میں ہیں وہ آن لائن فارم جو ہے لے کر اسے فل کر کے کالیجز میں دے دیں کالیجز خود ان کو پہنچا دیں گے اور یہ تمام ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں سولہ سو روپے فیس جو ہے ان کالیجز کے لیے ہے جو مطلب ظاہرے پرائیویٹ کالیجز وغیرہ ہیں لیکن جو سرکاری ہیں اور چونکہ وزیراعالہ نے ان کی یہ فیس ماف کر رکھی ہے تو ان کا فری ہے بلکل اور کالیجز والوں آپ تو کالیجز میں جمع کرا دیں گے جو بچے گھر بیٹھ کے جیسے آرٹس وغیرہ پرائیویٹ دیتے ہیں ان کو پھر جو ہے ڈائریکٹ 53 نمبر کمرہ بتایا گیا وہاں سے پھر کمرہ نمبر 4 میں جمع کروانے ہیں تو یہ بھئی ڈیٹیل آگئی ہے تو انولمنٹ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 24 جنوری ہے تو اس سے پہلے پہلے تمام طلبہ جو فرسٹیئر کی نیو سٹوڈنٹس ہیں یا وہ اپنا یادو کالیجز سے رابطہ کریں اور اگر پرائیویٹ ہیں تو وہ آن لائن اس کو کروا کر اس کو جو ہے وہ فل کر کے جمع کروا دیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ